اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب دوست خریت سے ہوں گے آج کی ایک نئے ویڈیو اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے خاص کر کے نائنٹ کلاس کے بچے ہوں ٹینٹ کلاس کے ہوں فسٹ ایر کی ہوں سیکنڈ ایر کی ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نائنٹ کلاس کا رزلٹ آیا ہے اور اس سے پہلے ٹینٹ کلاس کا آیا تھا جو نائنٹ کلاس کا رزلٹ آیا ہے وہ پنجاب کے تمام بورڈز کا بہت ہی برا رزلٹ آیا ہے اور اس میں تقریباً فیفٹی فائی فیصد جو بچے ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں اور تقریباً فورٹی فائی فیصد بچے پاس ہوئے ہیں تو ایک بہت ہی برا رزلٹ آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں کچھ بچوں نے پیپر زبردست کیے تھے ٹینٹ میں بھی اور نائنٹ میں بھی اور انہوں نے جتنے مارکس کا ان کا ایڈیا تھا جتنا انہوں نے گیس لگایا تھا کہ ہم اتنا پیپر ٹھیک کر کے آئے ہیں ہمارے اتنے مارکس آنے کے چانسز ہیں ان کے مارکس جو ہیں بلکل لو آئے ہیں ڈاؤن آئے ہیں جس وجہ سے بچے پریشان ہیں اور جو ری چیکنگ کی اپلیکیشن ہیں ان میں بے حد اضافہ ہوا ہے حد سے زیادہ ری چیکنگ کی اپلیکیشنز آئی ہیں تو یہ بورڈز کا بہت بڑا دھندہ ہے ری چیکنگ میں پیپر تو چیک ہوتے ہی نہیں ہے بس ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو بہت ساری شکایات مصول ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آل پنجاب بورڈز نے پندرہ اگست کے بعد ایک میٹنگ جو ہے وہ بلالی ہے اور اس میٹنگ میں جو پیپر چیکنگ کے قوانین ہیں اس میں ترمیم کی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو فیور دینے کے لیے قوانین میں تبدیلی کی جائے گی اور بچوں کی حوصلہ حفظائی کی جائے گی اور چیکنگ جو ہے اس کے رولز میں نرمی کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جو ری چیکنگ کے رولز ہیں ان میں بھی ترمیم کا سوچا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے تاکہ جب پیپر بچے ری چیکنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سوالات ٹھیک ہیں لیکن وہ چیک نہیں ہوتے بس ری کاؤنٹ ہوتے ہیں تو اس حوالے سے بہت ساری شکایات بورڈز کو مصول ہوئی ہیں کہ بچے ان کی سال بھر کی محنت ضائع کر دی جاتی ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پندرہ اگست کے بعد پنجاب کے تمام بورڈز نے ایک میٹنگ طلب کی ہے جس میں پیپر چیکنگ کے قوانین اور ری چیکنگ کے قوانین اور مارکنگ کے جو قوانین ہیں اس پر بات کی جائے گی اور اس میں ترمیم کی جائے گی اور سٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ فیدہ دینے کے لیے فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو رولز ہیں ان میں آسانیہ کی جائے گی اور گریڈنگ سسٹم پر بھی بات ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو پاس کیا جائے گا اس حوالے سے جیسی کوئی نیو نیوز آئی یا کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی اس سے پہلے آپ لوگ چینل کو لازمی سپورٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ دوستوں کو مزید اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں